وادی جب کا پرفضہ مقام اور اس میں موجود صدابار آٹھ اپشاروں نے وادی جب کی خوبصورتی کو چار چان لگا دئیے خانپور ڈیم سے پچیس چیچیا انٹرچینج سے سترہ اور خانپور روڈ جب چوک سے تیرہ کلومیٹر پر واقعہ سیعتی مقام وادی جب کی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موجود حالی میں دریافت ہونے والی آٹھ اپشاریں سیاؤں کی توجہ کا مرکز بن گئیں ان آبشاروں تاک پہنچنے کے لیے آدھا کلومیٹر مشکل ترین سفر پیادل تیہ کر کے پہنچنا پڑتا ہے ان آبشاروں کے علاوہ بھی وادی جب کی خوبصورتی اپنی جگہ علاق ایک مقام رکھتی ہے وادی جب کے ہرے برے کھیت، میتھے پانی کے چشمیں، گنے جنگلات، مدنیات سے بھرے بلند و بالا سرسبز پاڑ، خوبصورت روڑ، کھل دیاتی مول، آبادی سے دور آسمان کو چھونے والے پہاڑوں کے دامن میں واقعہ یہ قدرتی آبشاریں سیاؤں کے لیے قدرت کا انمول کرشمہ اور تحفہ ہیں جو سیاؤں کو اپنی طرف آنے کے لیے دعوت نظارہ دے رہی ہیں جب کے مقام پر جب وادی میں ازارہ وٹ رفال کے نام سے بہت پیاری خوبصورت آبشار ہے جس کا رستہ بہت مشکل ہے لیکن منزل اتنی خوبصورت ہے آٹھ قسم کی آبشاریں ہیں پہلے ایک منزل ہے اس کی دوسری آٹھ منزلیں ہیں اور بہت خوبصورت بہت پیاری جگہ ہے ہریپور میں ایسی جگہوں کو ہماری کے پکے گورنمنٹ سے اپیل ہے جناب نیسف حیوج صاحب صورت پر یوکسان سے ارسل حیوج صاحب کل کہہ لیے ان سے اپیل ہے اس علاقے میں جیسے سجیہ آبشار کو انہوں نے غالباً سوہ ترور پہ جو اس پر اندرس میں تاریل ہو تو یہاں پہ بھی بہت مشکل رست ہے لیکن بہت خوبصورت علاقہ ہے اس پہ کچھ انویسمنٹ ہو جائے تو ہم سب کے لیے آسانی بھی ہوگی اور بہترین سیاہتی مقام ہے اس پر اندران خان کا بھی یاد ہے کہ سیاہت کو پروموٹ کرنے گا ان علاقوں کو وہ پروموٹ کریں بہت خوبصورت علاقہ یہاں پہ بہت خوبصورت آٹھ وٹر فالز ہیں اور یہاں پہ جو ہے رستہ وغیرہ دو پیچھے تو ٹھیک ہے بلکہ جو آبشار تک آنے کا رستہ وہ بہت خراب ہے اور بہت مشکل رستہ ہے یہاں پہ کے بھی گورنمنٹ اور کیپیٹوریزم کچھ چاہیے گا یہاں پہ کچھ انویسمنٹ کریں اور اس جگہ کو دیکھیں یہ جگہ انہیں بہت کچھ دے سکتی ہے یہاں آرکہ خوبصورت آبشارے ہیں ان آبشاروں کا شمار پاکستان کے سر آبشاروں میں کیا جاتا ہے حکومت خیبر پاکستان سے اپیل ہے کہ ان آبشاروں کو دیکھا جائے یہ پاکستان کو بہت کچھ لیے سکتی ہے اپیٹوریزم سے بار بار میری اپیل ہے کہ اس کو دیکھا جائے ایسی آبشارے پاکستان پورے میں کہیں بھی نہیں ہوں گی حکومت واقعیقت میں سیاد کو فروغ دینے کے لیے وادی جبکہ اس خیاتی مقام کی طرف جانے والے